دوسرے دیکھیں سوئی جو ہے یہ نظر نہیں آتی اتنی چھوٹی ہے اگر یہاں زمین پہ پڑی ہو ہم گزر جائیں گے اور ہم کہیں گے کچھ بھی نہیں پڑا ہوا بس دیکھیں بغیر ہی گزر جائیں گے ٹھیک ہے لیکن اس کا اتنا بڑا مقصد ہے سوئی کا آپ بتائیں کیا مقصد ہے اگر سوئی نہ ہوتی تو کیا جی کتنا بڑا مقصد ہے اب آپ لومز میں چلے جائیں ٹیکسٹائل میلز میں وہاں سوئیاں لگی ہوتی ہیں وہ ہر وقت دھاگوں کو کپڑوں سیری ہوتی ہیں ظاہر ہے تو یہ میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ ایک چھوٹی سی چیز کا دیکھو کتنا بڑا مقصد ہے ایک سوئی کا تو انسان جو ہے وہ پانچ فٹ چھے فٹ انشاءاللہ آپ کا بھی قد ایک دن اتنا ہوگا تو انسان اتنا لمبا چوڑا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے دیکھو جس چیز کا مقصد کوئی نہیں ہوتا اس چیز کو رولز نہیں فالو کرنے چاہیے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے کوئی رول فالو نہیں کرنا وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے نظم و ضبط میں نہیں رہنا کیونکہ وہ کہہ سکتا ہے میرا مقصد ہی کوئی نہیں میں کیوں فالو کروں لیکن جو جس کا مقصد بہت بڑا ہے جس نے زندگی میں بہت کچھ کرنا ہے جس نے کامیاب ہونا ہے زندگی میں اس کو رولز فالو کرنے پڑیں گے یہ میں آپ کو جو ہے نا بتانا چاہرہ آپ کو ایک بہت زبردست انٹریسٹنگ ایک ایکسپیرمنٹ بتاتا ہوں یہ اس ایکسپیرمنٹ کا نام ہے مارش میلو مارش میلو جو ہے نا یہ گوروں کی مٹھائی ہے ان کی یہ مارش میلو آپ کو الفتح سے بھی مل جائے گی بڑے بڑے سپر سٹور ہوتے ہیں نا وہاں مارش میلو کینڈیز ہوتی ہیں پینک اور وائٹ کلر کی جیسے یہ ہمارا چھلا نہیں ہوتا چھلا کہیں کبھی اس طرح کی ہوتی ہے مارش میلو تو انہوں نے کیا کیا انیس سو ستر کا ایکسپیرمنٹ ہے ایک تجربہ ہے جو ماہر نفسیات ہوتے ہیں انہوں نے تجربہ کیا انہوں نے کیا کیا کہ بیس بچوں کو ایک کمرے میں بٹھایا یہ تو ابھی کی ویڈیو ہے مارڈرن ویڈیو یہ دوبارہ ریکریئٹ کیا انہوں نے ایکسپیرمنٹ دوبارہ کیا لیکن یہ بہت پرانا ایکسپیرمنٹ ان بیس بچوں کے سامنے پلیٹ میں انہوں نے مارش میلو رکھی یہ بلکل اسی طرح ہے کہ میں آپ سب کے سامنے ابھی پلیٹ میں پیسٹری رکھ دوں چوکلیٹ پیسٹری مولٹن لاوہ کیک رکھ دوں اور وہ آپ کی نظروں کے سامنے پگل رہا ہے اور اس کی آئس کریم آپ کی نظروں کے سامنے پگل رہی ہے اور آپ بڑا خوش ہیں کہ جی اب کھانا ہے ہم نے اور میں ایک دم سے آپ کو کہوں کہ نا تیس منٹ جو سبر کرے گا تیس منٹ جو سبر کرے گا اس کو ڈبل ملے گی اس کو میں دو اور دوں گا لیکن جس نے سبر نہیں کیا اس کو نہیں ملے گا ٹھیک ہے یہ ہوا ان بیس بچوں کو انہوں نے پتا ہے کیا کہا کہ جو بچہ تیس منٹ ہاتھ نہیں لگائے گا نا مارش میلو کو اس کو ہم ڈبل دیں گے جو لگا لے گا اس کو ہم نہیں دیں گے اب اس کے بعد وہ چلے گئے اب بچوں کو نہیں بتا تھا کہ ہیڈن کیمراز لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کہ کیمراز سے انہیں دیکھا جا رہا ہے بچوں کو نہیں بتا تھا اب بچوں نے کیا کیا جیسی وہ باہر گئے کچھ بچے بہت شرارتی تھے انہوں نے اپنی بھی کھا لی دوسروں پہ بھی جھپٹا مارا انہوں نے بدماشی دکھائے انہوں نے کہا کہ ایسی کی تیسی اس اپنی بھی کھائیں گے اس کی بھی کھائیں گے اور پھر الزام لگائیں گے کہ اس نے کھائی ٹھیک ہے وہ ذرا شرارتی تھے اب دیکھیں کچھ جو ہے شریف بچے وہ ویٹ کر رہے ہیں یہ جو بچی ہے وہ انتظار کر رہی اس طرح سے سبر کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ ویچاری سبر کر کر کہ اس کا کیا حال ہو گیا یہ دیکھیں اس نے تھوڑی سی کھا لی یہ ہاتھ لگا بیٹھی اس سے نہیں ہوا ورداش اس نے کم از کم پکڑ لیا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ خود بھی کھا رہا ہے اور یہ دوسروں کی بھی کھائے گا ٹھیک ہے ایسے بچے ہمیشہ ہوتے ہیں تو تیس منٹ بعد وہ اندر آئے اور انہوں نے کہا ہم نے دیکھ لیا کیمرے میں کہ کس نے کیا کیا ابھی تجربہ یہاں ختم نہیں ہوا آپ حیران ہو جائیں گے ان بچوں کا بائیو ڈیٹا نام سب کچھ انہوں نے نوٹ کیا ایڈریس بیس سال ان بچوں کی زندگی کو سٹڈی کیا انہوں نے بیس سال یہ مارش میلو سٹڈی ہے گوگل پہ کبھی لکھیں مارش میلو سٹڈی بہت زبردست سٹڈی ہے بیس سال انہوں نے کس طرح سٹڈی کرتے تھے ہر سال ملتے ہوں گے ان بچوں سے یا ان کے مواب سے پوچھتے ہوں گے کیا چل رہا ہے سکول میں کیسے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ بیس سال بعد انہوں نے کیا کنکلوٹ کیا کیا اخذ کیا کیا نتیجہ نکالا وہ بچے جنہوں نے دوسروں پہ بھی چھپٹا مارا تھا اور خود بھی کھا بیٹھے تھے جنہوں نے کوئی رول فالو نہیں کیا تھا اور جن میں سبر نہیں تھا ان کے نہ کوئی پاس ڈگری تھی بلکہ ان میں زیادہ تر اللہ معاف کرے کرمینلز بن گئے تھے مجرم بن چکے تھے گن کلچر گن وائلنس میں چلے گئے مجرمین بن گئے ان میں سے کچھ لوگ وہ کے جنہوں نے تھوڑا بہت سبر کیا تھا ان کی زندگی قدریں بہتر تھی قدریں بہتر ان کی پڑھائی بہت اچھی جا رہی تھی ان کی جواز بہت اچھی تھی اور وہ جنہوں نے بالکل ہاتھ نہیں لگایا تھا وہ سب سے کامیاب تھے سب سے کامیاب تو اس سٹیڈی سے تجربے سے ثابت انہوں نے یہ کیا کہ سبر اور نظم و ضبط اور سیلف کنٹرول سیلف کنٹرول اپنے آپ کو روک لینا یہ دنیا کا سب سے بڑا سکل ہے اس میں ایک کتاب ہے پوری سیون اسینشل سکلز تو ٹیچ یور چائلڈ یہ ماہرِ نفسیات کی کتاب ہے کہ سات ایسے کوالٹیز جو آپ کو اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے سات کوالٹیز ان میں نمبر ون کوالٹی سیلف کنٹرول ہے نمبر ون کوالٹی کہ جو بچہ سیلف کنٹرول سیکھیا نا سیلف کنٹرول اپنے آپ کو روکنا سیکھیا اپنے غصے کو روکنا سیکھیا اپنی زبان کو روکنا سیکھیا دیکھو ہم سب میں بے سبری ہے مجھے بھی غصہ چڑھتا ہے میرا بھی دل کرتا ہے میں گالیاں دوں ٹھیک ہے میرا بھی دل کرتا ہے میں کسی کا گریبان پکڑوں مجھ میں بہت غصہ ہے لیکن جس نے کنٹرول کر لیا نا تو ماہِ نفسیات کہتے ہیں وہ دنیا کا سب سے کامیاب انسان بنے گا اور یہ ماہِ نفسیات کو تو آپ چھوڑیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ طاقت یہ نہیں ہے کہ غصے کو دکھا دینا طاقت یہ نہیں ہے کہ کشتی بہت زیادہ کرنا ٹھیک ہے بلکہ طاقت کیا ہے غصے کو دبا لینا یہ طاقت ہے یہ ہے سٹرنڈ تو جتنا جو سیلف کنٹرول اس عمر میں دکھائے گا نا آپ کی عمر میں نظم و ضبط کے ساتھ چلے گا اپنا ہاتھ روک لے گا ٹھیک ہے نا ڈسپلنڈ رہے گا میں گارنٹی دیتا ہوں بیس سال بعد یہ تجربہ میں بھی کر سکتا ہوں میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں انشاءاللہ بیس سال بعد آپ دیکھنا آپ کہا ہوں گا ٹھیک ہے